اسلام علیکم پیارے بچو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ٹاپک استاد کا احترام یہ ہم نے لیا ہے آٹھوں جماعت سے سبجیکٹو جو ہے وہ اردو ہے تو آج ہم نے بات کرنی ہے استاد کا احترام جو ہے کس طرح سے کیا جانا چاہیے کتنا بڑا پیش ہے اور کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھے اور استاد کے اپنے اندر کیا فرائز ہیں وہ کس طرح سے ان کو انجام دینا چاہیے تو اس پہ بات کریں گے اس سے پہلے بھی اس لیسن کا جو پہلے پہ ہی تھا ہم نے اس کا کانسپٹ کلیر کیا تھا ہم نے وہ پڑھا تھا بچو استاد کا پیشہ جو ہے سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے کوئی بھی شخص دنیا کی ظاہری یا باطنی آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو یعنی دنیا کے اندر کچھ کرنے کے لیے کچھ بننے کے لیے کوئی بھی شخص کچھ نہیں کر سکتا جب تک نہ وہ کسی استاد کے پاس جائے اور وہاں سے درست تدریس کا جو امبلہ ہے وہ حاصل کرے تحذیب تم اندر وہاں سے حاصل کرے اور جو آداب ہیں اقلاقی طور پر جو فتگو کے آباد وغیرہ جو اس سے سب چیزیں یہ صرف جو ہے رہنمائی اس کے لیے صرف استاد کی ہونی جائے جب تک نہ استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو انسان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت جو ہے وہ کن کو حاصل ہے چاہے وہ مفافکروں ہوں جو بھی تھنکرز ہیں جیسے ہم افلاتون کو لیتے ہیں یہاں پہ ارستو ہے اکبال ہے یا امام بخاری ہے اور مولانا رومی صاحب یا جو بھی ہیں آپ سب نے اپنے استادزہ کا دل کی گہرین سے احترام کی ہیں انہوں نے بھی اپنے استاد کے پاس جا کے تعلیم حاصل کی اکھلاکات جانے باقی جو گھتوگو کے آداب تھے بیٹھنے اٹھنے کے عمل جو تھے وہ سب جو تربیت جو تھے وہ استاد سے سیکھی انہوں نے تو اسی لئے وہ جا کے کچھ آج بنے ان کے علاوہ ہم بادشاہوں کا ذکر کر سکتے ہیں بڑے بڑے عالموں کا مفافکروں کے تو ہم نے بات کی جیسے نوشیر وہاں ہے سکندر اعظم ہے سب نئے سب کی تربیت جو تھی اور کس سے ہوئی استاد سے ہوئی استاد کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے اور ہیں بھی ماشاءاللہ کے استاد کس طرح سے بچوں کو درست دے رہے ہیں مدرسوں کے اندر جو بھی سکول ہیں ان کے اندر کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے اور کس طرح سے سکھایا جاتا ہے یہ استاد پاک کام بھی کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں بیہیوئر کی جو بیہیوئر ہے کردار جو ہے یا سیکلز ہیں ہونر رہے ہیں ایٹیچوڈز ہیں کلاس روم کے اندر سکول کے ہیں جو وائیڈر کومنیٹی ہیں اس کے لئے ہم نے پہلی بار بھی ہم نے ٹریپل سیریز کی بارے میں بتایا تھا کہ سٹوڈنٹ ٹیچر اور کانٹینٹ ٹریپل سیریز میں سٹوڈنٹ ٹیچر اور کانٹینٹ جو ہے یہ تینوں چیزیں کلیر ہونی چاہیے تب جا کے استاد کو بھی سکول کے اندر کافی آسانی ہو جاتی ہے پڑھانے میں بچوں سے گھتھو کرنے میں بات چیت کرنے میں تو یہ جو چیزیں ہیں پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ خاص کر بچوں کے اندر شعور ہونا چاہیے کہ وہ استاد کا احترام کر رہے ہیں استاد لکچر دے رہا ہے پڑھا رہا ہے تو بچے چپ چاپ سنتے رہے ہیں خاموشی سے آداب کے ساتھ پیٹھے رہے ہیں اور استاد لکچر دے رہے ہیں وہ سن رہے ہیں تو وہ کچھ حاصل کر رہے ہیں یہ بھی ایک طریقہ کا میتھڈ ہے میتھڈ آف ریمیڈی پھر استاد دیکھ کا کس طرح سے یا الگ سے ان کے اوپر محنت کی جاتی ہے یہ پروسٹس ہے اس طرح سے دوسری بات ہم یہاں پہ پروسٹ کیپ کر رہے ہیں جو پروسٹسہ پیویر ہے چینج کرتا ہے یا کمیونکیشن کے اندر ہے یا جیسے کہ ہم ایک انٹینڈ میں ایک کلاس وغیرہ دے رہے ہیں تو بچے خوب سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں دے رکھنے لنکز شیئر ہو رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ سب ملجول کے گورنمنٹ بھی اور استاد ساہیوان جو بھی ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو اچھے تربیت دی جائی اچھے درست دیا جائے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا جائے اچھا 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 کام جو ہے وہ دیا جائے درست تدریس کا عمل جو ہے وہ جاری رکھا جائے تو اس لئے بچوں کو بھی چاہیے کہ جتنا ہوں سے اتنی انتہائی کوشش کریں کہ استاد کا جو احترام ہے وہ کریں جب بچہ استاد کا احترام اچھے طرح کرے گیا تو بچہ جو ہے مخول سے ہی سیکھتا ہے مخول سے وہ سیکھتا ہے کس طرح سے اس سے پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کے لئے ضروری ہے جب بڑے مفکروں نے اپنے استاد سورمن کے عزت کی تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ عزت کریں اور استاد تو عزت کرتے ہی ہیں بچوں کی تو دونوں بھی لے کے اس سیریز کو یہ کامیاب بنائے تو انشاءاللہ بچے بھی کامیاب ہو جائیں گے استاد تو بیشہ کامیاب ہوتا ہے بچے بھی کامیاب ہو جائیں بچوں کو چاہیے استاد کا احترام کریں تینک یو